نمازکار نیوز آج کے اس بولٹین میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ جنید اور اب سبھی خبروں کو دیکھتے ہیں وستار کے ساتھ منگلوار کو سرچ آپریشر میں جھٹے سی آر پی ایف کے جوانوں پر گھات لگا کر کیے گئے ماو وادیوں کے حملے میں نوجوان شہید ہو گئے اس گھا تک حملے میں چھے جوان گھائل ہوئے ہیں جن میں سے کچھ کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے جوانوں کو پہلے آئی ای ڈی بلاسٹ سے نشانہ بنایا گیا پھر فائرنگ کی گئی سوتروں کے انصار حملے میں قریب سو ماو وادی شامل تھے نکسل پرباویت سکمہ کے کس طرح علاقے میں دو پھر ساڑھے بارہ بجے سی آر پی ایف کی دو سو بارویں بٹالین پر یہ حملہ ہوا جوان سرچ آپریشن کے لیے جا رہے تھے تب ہی خات لگا کر بیٹھے نکسلیوں نے آئی ای ڈی بلاسٹ کر دیا خبروں کے مطابق نکسلیوں کو جوانوں کے موومنٹ کی جانکاری ہو گئی تھی اور یہ پورو نیوجت حملہ تھا سوتروں کے مطابق پیپلز لیبریشن گروپ کا اس حملے کے پیچھے ہاتھ مانا جا رہا ہے جس کے دہت پردیش کے یواؤں کو نوکریوں میں زیادہ موقع ملیں تے کیا جائے گا اس کے علاوہ نیموں کو شریفل کرتے ہوئے سیہنست میں تینات 2790 ہومگارڈ سنکوں کو ہومگارڈ میں ہی نوکری دینے پردیش میں ایک اکرت بالوکہ سیوہ یوجنا کے انترگت سنچالیت آنگنواری کے اندروں میں چھ مہا سے تین ورش تک کے بچوں گربووتی دھاتری ماتاؤں ایوام کشوری بالی کا یوجنا انترگت کشوری بالی کاؤں کو مہلا سو سہیتہ سموہوں کے مادھم سے ریڈی ٹو ایٹ ٹیک ہوم راشن پردائے کرنے کے سمبند میں بھی چرچہ ہوئی جس کے دہت پردیش کے یواؤں کو نوکریوں میں زیادہ موقع ملے یہ تے کیا جائے گا اس کے علاوہ نیاموں کو شرطل کرتے ہوئے سہست میں تینات 2790 ہوم گارڈ سینکوں کو ہوم گارڈ میں ہی نوکری دینے پردیش میں ایک اکرت بالوکہ سیوہ یوجنا کے انترگت سنچالیت آنگنواری کے اندروں میں چھ مہا سے تین ورش تک کے بچوں گربووتی دھاتری ماتاؤں ایوام کشوری بالی کا یوجنا انترگت کشوری بالی کاؤں کو مہلا سو سہایتہ سموہوں کے مادہم سے ریڈی ٹو ایٹ ٹیک ہوم راشن پردائے کرنے کے سمبند میں بھی چرچہ ہوئی آپ سب کو بزیت ہوگا کہ سنگھست میلے کے سمیں کچھ ہوم گارڈ سینک کی طرح کے لوگ رکھے گئے تھے اور اس ہوم گارڈ سینکوں میں اس سمیں مکہ منتری جی نے گھوشنا کی تھی کہ یہ پرفیکٹ ہیں ٹریننگ کیے ہوئے ہیں تو کیوں نہ انہیں استھائی کر دیا جائے ہوم گارڈ سینک بنا دیا جائے آج دو ہجار ساتھ سور ہوم گارڈ وہ سینک انہیں ون ٹائم چھوٹ دے کر نیم میں ستھل نیم کو ستھل کر کر انہیں ہوم گارڈ سینک بننے کے مارک کا رستہ ساف کر دیا ہے مکہ منتری شیبرا سنگھ چوہان خود کو کسان پتر بتاتے ہیں ساتھی بی جی پی سرکار کے کسان ہتیشی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن انہی کے منتری کسانوں کو لے کر غیر ذمہ دارانہ بیان دے رہے ہیں کسان کلیان راجی منتری بالکرشن پارٹی دار نے کسانوں کو لے کر ویوادت بیان دیا ہے پارٹی دار نے ٹیماٹر اور سبزیوں کے اتپادن پر کہا کہ کسانوں کو اپنی فصل لگاتے وقت پتہ ہوتا ہے کہ ان کی فصل کا کیا حال ہوگا ٹیماٹر کی فصل کا کیا حش ہوگا تو کسان ٹیماٹر کیوں اگاتے ہیں کسانوں کے لیے کھیتی سنگھرش ہے یہ تو روج کا کسانوں کھیتی کے ساتھ بھائی یہ سنگھرش جھڑا ہوا ہے اس کو کسان اچھی طرح سے سمجھتا ہے وہ جب ٹیماٹر بھوتا ہے تو اس کے پہلے اس کو معلوم رہتا ہے کہ آگے جا کے کیا سنگھرش ہونے ہونا ہے کھیتی میں تو یہ سنگھرش رہے گا ہی اور اس کو کسان اچھی طرح سے سمجھتا ہے ویدھان سبھا میں کپوشن کے ماملے کو لے کر صدن میں جم کر ہنگامہ ہوا پورو مکھے مطری بابولال گور نے کپوشن کا ماملہ اٹھایا جس کا وپکش نے سمرتن کیا نیتا پرتیپکش آجا سنگھ نے کپوشن ماملے میں سرکار پر جم کرنی شانہ سادھا انہوں نے کہا کہ پردیش میں کپوشن کی حالت بگڑتی جا رہی ہے اور سرکار لیپپوتی کرنے میں لگی ہے سرکار پر بھشتا چار کا آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ آدھیکاری اور کمپنی مل کر بھشتا چار کر رہے ہیں اور کورٹ کے آدھیکشوں کا پالن بھی سرکار نہیں کر رہی ہے پردیش کے یشوچی مکھ منتری شیورا سنگھ جی چوہان ہر سبح میں ہر آیوجن میں مد پردیش کے بچوں کے لیے کہتے ہیں کہ ہم کپوشن مکت راج بنائیں گے بڑا دربھاگ ہے کہ مکھ منتری کے گھوشنا کے بعد ہائی کورٹ نے کس طرح کے نردیش دیئے ہیں پچھلے دو تین دن میں اس پر بھی دھیان آپ کا آکرشت کرنا چاہتا نجی کمپنی دلیا نہیں اتپادن کریں گی اس کی بھی مکھ منتری نے گھوشنا کی اپریل دوہجار سترہ سے سو سہیتہ سمو کے مادہم سے دلیا کا اتپادن ہونا تھا لیکن نرنتر کچھ دو تین کمپنیاں ہیں وہ کس کے اشارے پر کس کا وردھست ہے کہ بار بار ان کمپنیوں کو سمیہ سیما بڑھاتے گئے اور آج بھی وہ بناتے رہتے یدی ہائی کورٹ سکت نہ ہوتا ہائی کورٹ نے تو چیف سیکرٹری تک کو بلا دیا ہے کہ ہمیلنا کی کاروائی ہوگی یدی اس میں نہیں ہوگی دربھاگ یہ ہے کہ اب بچے کپوشن سے اور جیادہ پیڑت رہیں گے کیونکہ نہ دلیا سو سہیتہ سمو بنائے گا کیونکہ ان کو ابھی ادھکاری نہیں ملا اور جن کمپنیوں فرجی کمپنیوں کے مادیم سے دلیا اتپادن ہو رہا تھا وہ کمپنیاں بھی جو گلت طریقے سو رہی تھی وہ بھی دو طرفہ مار مدھ پردیش کے گریب بچوں کا ہوگا تو کس طرح سے کپوشن مکت کرنا چاہتے اس کی کلہ کھل گئی ہے آدھنی شیفرہ سنگی مادیو پردیش ویدھان سبھا کے بجٹ سطر میں ویپکش کے ساتھی سرکار کو اپنے ہی ویدھا گھے رہے ہیں پورو سی ایم بابلال گور نے منگل بار کو کپوشن کے ماملے میں سوال کر اپنے ہی سرکار پر نشانہ سادھا گور نے کہا کہ گوالیر چمبل سنبھاگ میں کپوشن کے ماملے لگتار بڑھتے ہی جا رہے ہیں ساتھی گور نے مہیلہ ایوام بالوکاس ویبھاگ پر بھرشترچار کا آروپ لگاتے ہوئے سرکار کی مشکلیں بڑھائیں ایک پرش پوچھا تھا کپوشن کے بارے میں تو آج اس کا آتارنگ کر دیا گیا ہے اس کے اتر میں یہ آیا ہے کی چمبل گوالیر چمبل سنبھاگ کے بارے میں میں نے پوچھا تھا تو رونا بتایا ہے کی گوالیر سنبھاگ کے جلہ گوالیر گناہ دتیا شپوری اور اشوڑنگر میں یہ تین جلے کا ہے اب چمبل سنبھاگ کیا لگیں اس میں تین جلے ہیں میرونہ مرینہ بھینو شپور پانچ برشوں میں تین لاکھ دنیا آنوے ہجار ایک ایک سو بچے جو پوشت تلت کے گئے اس کے لئے کیا پراہوی کاروائی کی گئی تو انہوں کے کاروائی داری ہے لیکن انہوں کوئی مرتی نہیں ہوئی اس بولٹن میں فلحال میرے ساتھ اتنا ہی دیجو اجازت نمسکار